ہیلو فرنڈز سوگت کرتی ہوں آپ سبی کا صدنبر سلپی ہوم سینس کلاسز میں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں جس سے آپ کو میری لائف کلاس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ میری لائف کلاس اٹینڈ کر سکتے ہیں چلیے شروع کہتے ہیں آج کی کلاس اور آج کی کلاس میں ہم لوگ پہنے جا رہے ہیں پسپسجا کی پرتیق جو پسپسجا کی کیا کیا پرتیق ہوتے ہیں ان کو جانیں گے اور اسے کوششن بہت پوچھے چاہتے ہیں یہ آپ کی یوپی ٹیزیٹی یوپی پیزیٹی آپ کا ڈی ڈی پر ریز بی چاہے آپ کا اترکھنڈ کا جو ایلٹی کا پیپر ہونے والا ہو سب میں یہاں سے ایک دو نمبری کوشن آ سکتے ہیں تو انپورٹن موسٹ انپورٹن کلاس ہے اور سبھی لوگ اس کو اٹینڈ کریں جاپان میں پسپسجا کی پرتیق تو جاپان میں جو پسپسجا کی کچھ وششت بہو کو جاپان میں جو پسپسجا ہے جو بھی فلاور کی دیکوریشن کی جاتی ہے وہ کیا کوئی انپورٹن بھاؤ کی کیا کرتی ہے ابھیویکٹی کرتی ہے انپورٹن بھاؤ کو ابھیویکٹ کرتی ہے اور سجتا پرتیک ساہتی ہیں کچھ مشک tolled med aisle جو meaning ہے اس کو ابیویکت کرتا ہے Japan سجرا میں تین آدھار پرتیک ہیں آدھار پرتیک ہیں تو جاپانی سجرا میں تین آدھار پرتیک ہیں یہ تین تہینیوں کے مادم سے بعدی شد کی جاتے ہیں اور یہ کس کے مادم سے تین تہینیوں کے مادم سے بعدی شد کی جاتے ہیں شن سو ہائی کی کمسا سوار کی منوش پرتوی کو اگد کیا جاتا ہے اکبانہ میں سجا میں ایسے ہی فولوں پتیوں و انونسپتی پتاتوں کا پیوگ ہوتا ہے جو ایک ہی اسطھان اور ایک ہی موسم میں اکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اکبانہ میں سجا میں ایسے ہی فولوں پتیوں وہ انونسپتی پتاتوں کا ہم اپیوگ ہوتا ہے میں اپیوگ ہوتا ہے جو ایک ہی اسطھان وہ ایک ہی موسم میں اکتے ہیں شن کیا ہے تو اس سجا میں شن جو سوار کو پدرشت کرتی ہے اس سجا میں شن جو ہے وہ سوار کو پدرشت کرتی ہے سب سے لمبی اور مہت پور ریکھا ہوتی ہے یا ایک سوافدھانی سے چھیلی گئی ٹہنی ہے یعنی بہت ہی سوافدھانی سے چھیلی گئی ٹہنی ہے اس کی کل لمبائی پاتھ کی چورائی و گہرائی سے حدیق ہوتی ہے تو یاد اکیے گا اس کی جو کل لمبائی ہوتی ہے وہ پاتھ کی چورائی و گہرائی سے حدیق ہوتی ہے یا سیفر ریکہ سے جو کی جاپانی سججہ میں نبی ڈگری کا کور بنانے والی والی کھڑی ریکہ ہوتی ہے اور دس ڈگری کے کور پر رہتی ہے اتھات یا ابھی لگ بک کھڑی ریکہ ہی بناتی ہے تو یہاں سے کوشن آتا ہے سن تو شن اس سجا میں شن جو سوگی کو پدرشت کرتی ہے کس کو سوگی کو پدرشت کرتی ہے سب سے لمبی اور مہتپور ریکھا ہوتی ہے یا ایک سوافدھانی سے چھیلے گئی ٹہنی ہے اس کی کل لمبائی پاتھ کی چورائی و گہرائی سے ادھک رہتی ہے یا صفر ریکھا سے جو کی جاپانی سجا میں نبی ڈگری کا کور بنانے والی کھری ریکھا ہوتی ہے دس دگری کے کور پر رہتی ہے یہاں بھی لگ بگ کھری ریکھا ہی بناتی ہے سو جو کی مانف جاتی کو درشتی سو کس کو درشتی ہے مانف جاتی کو لکھ لیجیے گا یہاں سے کوشن آپ کے بن جاتے ہیں سو کس کو درشتی ہے سو مانف جاتی کو درشتی ہے اور یہ درشتی ہے آدھک وقت رہتی ہے کیسی رہتی ہے وقت رہتی ہے یہ لمبائی میں شن کی تین بٹا چار ہوتی ہے یہاں سے کوشن ہوتا ہے یہ لمبائی میں کتنی تو شن کی تین بٹا چار ہوتی ہے اور یہ پیتالیس ڈگری کا کور بناتی ہے کتنا پیتالیس ڈگری کا ہائی کی جو پرتھوی کو درشتی ہے جو پرتھوی ہے ہائی کی پرتھوی کو درشتی ہے یہ سب سے چھوٹی رہتی ہے سو کی تین بٹا چار ہوتی ہے سو کی تین بٹا چار ہوتی ہے صفر ریخا سے یہ پچتہ ڈگری کے کور پر رہتی ہے صفر ریخا سےwei پچتہ ڈگری کے کور پر رہتی ہے اور یہاں بھی وقت رہتی ہے یہاں بھی کیسی رہتی ہے وقت تو دیکھ لیجئے شن کیا ہے شن سوائگ کو پدرشت کرتی ہے کوشن آئے گا تو اس بات کو دھیان لگے گا شن سوائگ کو پدرشت کرتی ہے سو مانف جاتی کو پدرشت کرتی ہے ہائی کی جو پرتھوی کو پدرشت کرتی ہے امپورٹن یہاں سے کوشن آتے ہی ہیں تو شن سو ہائی کی سن آپ کے سوائگ کو امپورٹن پوچھا جاتا ہے تو سوائگ کو آپ کی سو ہے مانف جاتی کو اور ہائی کی آپ کی پرتھوی کو دیشت کرتی ہے جاپانی پسپسجا میں ان تینوں پرمک ریخاؤ کو جمانے کے بعد جوسی کو لیا جاتا ہے جاپانی پسپسجا میں ان تینوں پرمک ریخاؤ کو جمانے کے بعد جوسی کو لیا جاتا ہے یہ پرتیوں وہاں فولوں سے بنتی ہے کس سے پتیوں اور فولوں سے بنتی ہے پر یہ شن یا پرمک ٹہنیوں میں اچائی میں تین بٹا چاہ سے ادھیک نہ ہو کیا ہوتی ہے یہ شن یا پرمک ٹہنی میں اچائی میں تین بٹا چاہ سے ادھیک نہ ہو جوسی کو کھری مد ریکھا سے دائی و بائی اور جوسی کو کیا کہتے ہیں جوسی کو کھری مد ریکھا سے دائی و بائی اور جھکا دیا جاتا ہے موری بانا اور ناظیرے میں بھی انہی تین ریکھاؤں کا اپیوگ کیا جاتا ہے تو موری بانا اور ناظیرے میں بھی انہی تین ریکھاؤں کا اپیوگ کیا جاتا ہے انہیں کھڑا یا کچھ جھکتے ہوئے ویوستیت کیا جاتا ہے کھڑا یا کچھ جھکتے ہوئے ویوستیت کیا لیں گے کھڑی ویوستہ میں شن یعنی سوگ سب سے اوچھی ٹہنی رہتی ہے یاد اکھے گا جو خری آپ کی جو خری ورسطہ میں جو شرن ہے وہ سب سے اوچھی ٹہنی رہے گی کینٹو آری ورسطہ میں سو یعنی مانب سب سے اوچھے کور پیشتیت رہتا ہے تو خری ورسطہ میں جو شرن ہے یعنی سوائق سب سے اوچھی ٹہنی رہتی ہے کینٹو آری ورسطہ میں جو سو ہے وہ سب سے اوچھے کور پیشتیت ہوتا ہے تو کوشن اگر آتا ہے کہ سب سے اوچھے کور پر آری برستہ میں سب سے اچھے کور پہ کون رہتا ہے تو سو اور کھڑی برستہ میں سب سے اچھی تھیانی پہ کون رہتا ہے تو شن تو اس بات کو دھیان رکھئے گا یہ یہاں سے پوچھ لیتا ہے کہ آپ کی جو شن سو اور ہائی کی کس کس کو دل ساتی تو شن آپ کی سویک کو سو مانب کو ہائی کی پرتوی کو تو اس چیز کو امپورٹن لائیں گے اور یہ کوشن یہی ڈیریکٹلی پوچھا گیا ہے آپ کی تیجیٹی پیجیٹی کے پیپر میں تو یہ تھی آپ کی جاپان میں پسپسنچا کے پرتیق یہ سو ہائی کی آپ کا شن سو ہائی کی یہ سب پرتیق ہے اور ان کیا بھی وقتی کرتے ہیں یہ بھی بتا دیا گیا یہ پرتیق تو آج ہی کلاس کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس کلاس میں اور نیکس کلاس میں ہم لوگ اور نیکس ٹاپک کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی پیپر کی ڈیسٹری سے مہت پور ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجی گا جس سے آپ کو میری لائی کلاس کی نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ میری لائی کلاس اٹین کر سکتے ہو دہنے بات بات بٹی多ی من siècle تَاوَ وط artific مل جائے گا آپ کی طورت بات پیپر کر سکتے ہو انی، بنگی بات بات موسیقی موسیقی موسیقی